سات ماہ پہلے تو انہوں نے کیونکہ ان کا خاندان چینی کے کاروبار میں ملوث ہے تو اس کی اندر مداخلت سے یا کسی بھی قسم کے عمل دخل سے انہوں نے معذرت کر لی تھی تو لیکن بہرحال یہ چینی کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں اور جو اس کو ہم نے اس کے لیے اقدامات اٹھائیں ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ سندھ میں وہ چینی کی ملیں جو پندرہ اکتوبر کو چل جاتی تھی اور پچھلے سال بھی وہ چلیں کیونکہ سندھ میں گناہ پہلے مچور ہو جاتا ہے وہ بوائلر اپنے چلانے کے بعد انہوں نے بوائلرز کو بند کیا حکومت اور پاکستان شگر ملز اسوسییشن کی جو سندھ زون ہے اس کا یہ ایک گٹ جوڑ ہے اور یہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک سیاسی سازش کے ذریعے کیا گیا اور نہ صرف کہ یہ سازش کے ذریعے کیا گیا ہے سازش میں شک ہمارے خلاف وہ کریں لیکن عوام کو جو ہے وہ اس کھیل سے سفر نہیں کرنا چاہیے تو وہ شگر ملیں پہلا ہمارا سوال یہ ہے سندھ سے کہ وہ شگر ملیں جو پندرہ اکتوبر کو یا ایک موسٹ بیس اکتوبر کو چل جاتی ہیں وہ ابھی تک سندھ میں کیوں نہیں چلیں اور کیوں اتنے عرصے کے بعد بھی اپنے بوائلر چلا کی انہوں نے بند کیا ہمارے پاس ان ملز کے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنے بوائلر چلائے اور پھر انہوں نے اپنے بوائلرز کو بند کیا یعنی ہفتہ پہلے بوائلرز چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تیاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ دوسری چیز یہ کہ سندھ حکومت نے پچھلے سال بھی جب ہم ایک قانون لے کے آئے کہ جو ایک وقت دیا جائے گا شگر ملوں کو جس پہ صبحی حکومت ان کو اطلاع دے گی کہ آپ نے اس وقت تک اپنی شگر ملز کو چلانا ہے ورنہ آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹے گی اور ورنہ پچاس لاکھ روپیہ یومیاں آپ کو جرمانہ ہوئے گا سندھ نے یہ تمام صوبوں نے یہ قانون لاغو کیا سندھ نے یہ قانون لاغو نہیں کیا کیوں نہیں لاغو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون اس لیے لائے گیا تھا کہ یہ جو چینی کا کاروبار ہے نا چینی تو سٹور ہو جاتی ہے گنہ سٹور نہیں ہو سکتا تو کسان کا گنخ کا ایک ہی خریدار ہے وہ یہ شگر ملز ہیں اور ہر سال یہ شگر ملیں جو ہیں یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ کرشنگ کو ڈیلے کرتی تھی اور حکومت حکمرانوں کو یہ پریشرائز کرتی تھی مثلا پہلے جب زیادہ ہو جاتی تھی چینی تو کرشنگ نہیں شروع کی جاتی تھی اور حکومت سے ایک سپورٹ کے اوپر اربوں روپے سبسیڈی لی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہم یہ ایک سپورٹ کے اوپر سبسیڈی آپ دیں گے جو ہم گنہ گئے اس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا تو ہم نے قانون بنایا پچھلے سال اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پچھلے سال پندرہ جون کو ملنے بقائدہ چلیں ملنے بقائدہ پندرہ نومبر کو بقائدہ ملنے پندرہ نومبر دو ہزار بیس کو ملنے چلیں اور کسان کو ایک جائز جو ہے اس کی رقم ملی اپنے گنہے کی لیکن سندھ نے یہ لاو پاس نہیں کیا اور جس طرح جو ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا کہ سندھ جو ہے وہ وہاں پہ ملنے جو ہیں وہ جو پندرہ اکتوبر کو بھی چل جاتی ہیں وہ ابھی تک ملز نہیں چلیں تو ہم سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون بھی جس طرح باقی صبحوں نے پاس کیا وہ پاس کرے اور یہ شوگر ملز کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے چینی کی قیمت کو مہنگا کرنے کی کوشش نہ کرے گندم میں بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں ٹائم پہ ریلیز ہی نہیں کرتے اور پاکستان بیرو سٹیسٹکس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمیشہ آٹے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ سندھ میں زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں کام ہوتی ہے اور باقی صبحوں میں کام ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم پہ گندم نہیں ریلیز کرتے تاکہ لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہیں وفاقی حکومت کو اور اسی طرح انہوں نے اس مرتبہ شوگر کے ساتھ بھی کیا کہ وہ ملیں جو ہیں وہ چلانے کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھائے اب میں آتا ہوں شوگر ملز کے اوپر دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ پندرہ نویمبر تک جو ملز ہیں ساؤتھ کی ملز ساؤتھ پنجاب کی پندرہ نویمبر اور باقی ساری جو نورتھ اور ویسٹ پنجاب میں وستی پنجاب میں جو شوگر ملز ہیں وہ بیس نویمبر تک چلیں گی اور یہ جو بیس نویمبر کو ملز جو نہیں چلیں گی یا پندرہ نویمبر تک جو نہیں چلیں گی جو مقررہ وقت ان کو دیا گیا ہے تو اس کے بعد قانون اپنی حرکت میں آئے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ملک کے اندر ایک آرٹیفیشل شورٹیج کریں جبکہ بمپر کروپ ہے اس سال جو اطلاعات آئی ہیں کہ گنے کا بمپر کروپ ہے اور یہ بھی کہ ارلی مچور ہوا ہے وہ کروپ پہلے وقت سے مچور ہوا ہے تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ کسان جو ہے اس کا گنہ جو ہے وہ کیوں نہ کاتے اور جو شگر کا جو کنزیومر ہے وہ کیوں محروم رہے جبکہ سب وہ چیزیں موجود ہیں ملک میں جس سے وافر سپلائے جو ہے وہ ہوتی ہے پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ سو ایک سو دا سر پی تک قیمت گئی تھی اور پھر جب امپورٹڈ چینی مارکٹ میں آئی اور تو یہ قیمت اقدام نیچے آنا شروع ہو گئی اور نویمبر کے مہینے کے انڈ تا یہ ستر روپے تک چلی گئی تھی قیمت ایک سو دا سے یہ پچھلے سال کی بات ہے اور اس سال بھی امپورٹڈ شگر مگائی گئی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی وہ اب مارکٹ میں لائی جا رہی ہے امپورٹڈ چینی جو کہ نوی روپے پہ سیل کی جائے گی اور تیس ہزار ٹن کا ایک اور جہاز آج ہی کراچی کی بندرگاہوں میں لگ رہا ہے وہ چینی بھی مارکٹ کے اندر لائی جائے گی اور جو پندرہ نومبر تک شگر مل جو ہے وہ نہیں چلائے گی اپنی شگر مل تو قانون پھر جو بھی قانون پھر ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا اور نائنٹی روپیس جو ہے اس پہ امپورٹڈ چینی فروخت کی جائے گی اور پنجاب حکومت کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ امپورٹڈ چینی جو ہے وہ کافی مقدار میں ہیں سفیشنٹ مقدار میں ہیں اس کو نوے روپیس جو ہے وہ مختلف سٹورز پر اور ٹرکس کے ذریعے پورے پنجاب میں جو ہے وہ سیل کیا جائے یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی چینی جو ہے وہ وافر مقدار میں اس وقت موجود ہے اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی شگر مل نہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا پندرہ نومبر تک اور بیس نومبر تک اپنی میلز چلائیں گی اس کے خلاف بھی قانونی قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے کارٹلز کے خلاف آپ کو پتا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بار بار ہا اس انڈسٹری کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کی اور ہمیشہ سٹی لے لیا جاتا تھا وہ سٹی ہم نے آکے ویکیٹ کر آیا اب اور اس جس کے نتیجے میں اب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جرمانی آئیت کرنے کی پوزیشن میں آیا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنگ جو ہے یہ ایک سال میں یا ایک مہینے میں نہیں جیتی جائے گی کیونکہ یہ جو سٹیٹس کو کی یہ قوتیں آپ دیکھیں جتنے بڑے سیاسی گنانے ہیں ان سب کی شکر ملیں تو کچھ تو ہے اس انڈسٹری میں کہ جن لوگوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ماضی میں وہ اس کی طرف کھچے چلے آئے ہیں کچھ تو اس کے اندر کوئی جو اس کے اندر کشش موجود ہے کوئی تو ایسی کشش موجود ہے کہ جو واقعی کاروبار میں جو خاندان فیل ہو جاتے تھے وہ اس کاروبار میں آکے وہ عرب پتی بن جاتے ہیں کوئی تو ایسی کشش اس میں موجود ہے اور وہ کشش یہی ہے کہ ہر سال گٹ جوڑ کر کے شگر کا ریٹ مقرر کرنا ہر سال گٹ جوڑ کر کے کرشنگ کو ڈیلے کرنا اربو روپے کی سبسیڈی لینا جو کہ پھر عوام کے پیسوں سے ہی جاتی ہے ہر سال گٹ جوڑ کر کے ایمپورٹ کو رکوانا ڈیوٹیاں اس پر بڑھانا ہم جب آئے ہم نے ایمپورٹ پر ڈیوٹیاں ختم کی ایمپورٹ کھولی شگر کی رو شگر کی ایمپورٹ کھولی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سٹیک کو ختم کیا تمام صوبوں نے سوائے سندھ کے اور بلوچستان کیونکہ وہاں پہ شگر مل کوئی نہیں ہے اور اس کے خلاف جرمانہ آئید ہوئے گا یہ پہلے قانون موجود تھا لیکن چلان چند ہزار روپے صرف مقرر تھا کسی نے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے بعد اس کو روائز ہی نہیں کیا اور یہ جو جنگ ہے یہ جاری سازی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوئیں گے اس کا نتیجہ ایک تو یہ اچھا نکلا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہ اب کسان کی جیب میں جاتے ہیں جو پہلے ایک گٹ جوڑ کر کے میچے رکھا جاتا تھا گرنے کے ریٹ کو تو وہ اب ایسا نہیں ہے اب وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کے تحت وہ حقیقی طور پہ جو صحیح معافظہ ہے کسان کو وہ گرنے کا دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس انڈسٹری کو کیونکہ اب ہم نے فری امپورٹ کھولی ہوئی ہے اس کی جو اس کو کمپیٹیٹیو سائٹ پلے جانے کے لیے اب کوئی ایکسپورٹ سبسیڈی یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ حکومتیں نہیں دیں گی اور نہ ہی یہ اب یہ بلیک میل کر سکیں گے کہ ہم نے پندرہ کو نہیں چلانی ہم نے گیارہ کو چلانی ہے یا ہم اگلے مہینے چلائیں گے پہلے ہمارے مطالبات مانیں یہ بات درست نہیں ہے جس طرح باقی انڈسٹریز ڈیمانڈ سپلائی پر چلتی ہیں اس کو بھی چلنا چاہیے اور جہاں پہ لاکھوں کسان جو ہیں ان کا روزگار جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے لیکن ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے میں سمجھتا ہوں ان سارے اقدامات کے بعد اگلے دو سے تین ہفتوں کے اندر جب یہ امپورٹڈ چینی ہم مارکٹ کے اندر وہ تو خیر ابھی اسی ہفتے شروع ہو جائے گی جگہ جگہ بکنا اور جیسی کرشنگ شروع ہوتی ہے تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ چینی کی جو قیمت ہے وہ انشاءاللہ جس طرح پچھلے سال نیچے گئی تھی اس سال بھی وہ تیزی کے ساتھ مارکٹ میں نیچے آئے گی تو میں آپ کے سوال آتی ہوں دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور صوبائی حکومت نے گزشتہ روز ایک ایکشن کیا ہے بتاکوروں کے خلاف اور کچھ ایسے اس کے اندر سٹے باز پکڑے ہیں اور ان کو حراست میں لیا ہے جن کے بارے میں اطلاع تھیں کہ وہ ریٹ جو ہے اس کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھا رہے تھے تو ان کو پکڑا اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے دو اے تین دنوں کے اندر ایک مارکٹ کے اندر کریکشن آئی بھی ہے کوئی کچھ قیمت نیچے آئی بھی ہے شوگر کی اور میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے یہ ایمپورٹڈ چینی کی رفتار مزید بڑھتی جائے گی تو یہ اور نیچے آ جائے گی ایمپورٹڈ چینی کی صاحب آپ تک سے سر یہ دائید ہے کہ یہ چیزیں تم جب عمران خان صاحب کنٹینر پر پتے اس وقت بھی بتاتے تھے اب آپ کی حکومت کو یہ چوتہ سال چل رہا ہے اور ابھی تک یہ کسی بھی مافیا کو بیشت وہ آٹا مافیا اور حدویات مافیا یا کینی مافیا اس کو کنٹرول نہیں ہوتا رہا بلکہ جو پرائیم انسیس ساکھ سٹیم لے کے آتے ہیں اس کو نل انوائٹ کرنے کی کوشش ہوتی جیسے کسانوں کو اتنی آسانیاں دی رہی ہیں کہ بھمپر کراپس ہو رہی ہیں لیکن وہ خرید نہیں رہے جس کا رقصان کسان کو بھی ہو رہا ہے اور عوام کو بھی دوسرا یہ ہے کہ ایف بی آر نے پچھلے سال ایک ویڈیو انیلٹکس لگائے تھے تکریبا سالی ملوکی اوپر اور اس سال اس کو بھی فلاک کر دیا گیا اور وہاں سے کوئی مولیٹن نہیں ہو رہی اور وہاں کوئی ٹریک انٹریس کا دوسرا نظام لی رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پانچ چیزیں گنوائیں جو ہم نے ریفارمز کیے اس سیکٹر کے اندر کہ پہلے امپورٹ پر بڑی پروہیبیٹیو ڈیوٹیز لگی ہوتی تھیں وہ ہم زیرو پہ لے کے آئے جو شگر کی امپورٹ تیار چینی کی امپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں ہم نے ایک اور کام یہ کیا کہ یہ جو قانون ہم لے کے آئے کہ ملنے جو ہیں وہ اپنی من مانی سے نہیں چلائیں گی جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے چلنی ہے تو وہ تب چلیں گی ٹیکس ریونیو بہت بڑا ہے جب سے ہم آئے ہیں شگر سیکٹر سے پہلے تو بلکل پہلی کی بنصفت اب آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے سیلز ٹیکس جو اکٹھا ہوتا تھا ان کے بہت سارے جو ٹیکس فلاوز کے اندر ان کو چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی اور یہ والا جو سیزن ہے جو مجھے آج بتایا گیا ہے اس بریفنگ کے اندر کہ ایف بی آر کے چیئرمن نے کہ یہ والا سیزن ٹریک ان ٹریس کے ساتھ چلے گا شگر ملز کے یہ جو چند دنوں میں شروع ہونے والا مہد حضرت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ چینی واپر مقدار میں موجود ہے تل ہماری میڈیا ٹیم جو مارکیٹ میں جنگ بہت سارے سٹورز پہ اسلامباد میں بھی چینی نہیں ہے پنڈی میں بھی چینی نہیں ہے تو وہ چینی کہاں پہ ہے جو عوام کو تو نظر نہیں آرہی لیکن حکومت کو نظر آرہی ہے اور دوسرا چینی کے حوالے سے جو مارکیٹ کے خلاف کاروائی کے اتنے بڑے بڑے علانت کی گئے آج قوم کو بتائیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں آئے اور کتنے لوگوں کو کیا جرمانیں ہوئے اور کیا سزائیں ہوئی ہیں کہ عوام آج آپ کے ان باتوں پر یقین کریں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا ساڑھے چار لاکھ ٹن چینی تقریباً کنزیوم ہوتی ہے ملک میں لیکن اس ساڑھے چار لاکھ میں سے اکثر چینی انڈسٹری کنفیکشنرز یا کارپرٹ جو چینی کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کچھ ڈیڑھ لاکھ ٹن مہانہ کے قریب جو چینی ہے وہ استعمال ہوتی ہے جو کنزیومرز کرتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ملک میں تقریباً ایک لاکھ ٹن چینی تو صرف امپورٹڈ پڑی ہے اور تیس ہزار ٹن کا جہاز اور آرہا ہے پچیس ہزار ٹن چینی آپ کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز میں پڑی ہے ظاہر ہے یہ بھی ساری ریٹیل میں ہی جائے گی تو صرف امپورٹڈ چینی ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایک ماہ کیا آپ کے پاس پڑی ہے اور پنجاب کی حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو پوزیٹیو مائنڈڈ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے نیٹورک کے ذریعے بیٹھ کے ان کے جگہ جگہ ٹرک کھڑے کریں اور ان کو پوری مارکٹ کے اندر لے کے جائیں آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ کاروائیاں ہوئی ہیں شگر ملز کے خلاف اور مالکان کے خلاف اور بطاکوروں کے خلاف اور یہ پہلے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ پہلے تو بات ہوتی تھی کہ یہ کتنی ایکسپورٹ کی سبسیڈی دینی ہے کتنی امپورٹ کے اوپر مزید ڈیوٹی لگانی ہے کبھی اور ایک سو تیس ایک سو پچاس روپے کا ریٹ رکھا جاتا تھا ایک سو ساٹھ روپے کا جب ہم آئے اور ایک سو تیس ایک سو پینتیس روپے من گناہ جو تھا اس کا معافضہ دیا جاتا تھا ہمارے ہی دور میں جو پرانے پیبلز تھے اربو روپے کے وہ بھی کسان کے کلیر کروائے گئے کہ ان کمیشنرز نے کروائے شگر ملز کے ساتھ کے خلاف کاروائی کر کے اور ہمارے ہی دور میں ان کو پہلی دفعہ معافضہ پورا ملنا ملنا شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ ایک رییکشن تو آتا ہے انڈسٹری سے وہ رییکشن آ رہا ہے اور اس رییکشن کے خلاف حکومت جو ہے وہ اب اقدام اٹھائے گی اور میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے دو سے تین ہفتوں میں چینی کی قیمت نیچے بڑی تیزی سے آئے گی پلیر کیونی صاحب دانچے سب مجھے یاد ہے کہ ایکیس سبتمبر یعنی تقریباً دو مہیں رکھا دیتے ترس نواز کی اعلانہ شوکر فلین صاحب نے ان کے ساتھ چینیز آتے ہیں اس پر چینیز آم نے ارکار کہتی آج کی ڈیر سے آپ یہاں سے اٹھیں گے اس کے بعد یہ ایٹی نائنم نائنٹی روپیز کے اوپر چینی آپ کو بلکہ پورے ملک میں آپ جانے چل دیں اس کے بعد سارا تقریباً دو لائن میں اگر آپ پھر بھی سٹاک بھی گئے ہوں گے لیکن میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کیا بچا ہے کہ جو حکومت اعلان کرتی ہے کہ آج سے کیونم لیکن نہیں ہوتی اور جب آپ شوکر تین سب یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سن پلس شوکر کنٹری ہیں جس دن وہ کہتے ہیں کہ شوکر سن پلس کنٹری ہیں اس دن ہماری قیمت نے آپ کچھ پچاس پرسنٹ اضافہ کر جاتی ہیں تو یہ حکومت کی فیلیر ہے یا بڑی مضبوط قوت ہوتی ہے اور اس خوالے سے کئی ہزاروں ٹن چینی نوے رپے پہ فروخت کی بھی گئی حکومت کی طرف سے ایسے نہیں ہے کہ نہیں کی گئی یوٹیلیٹی سٹوز نے اس سے بھی سستے ریٹوں پہ بھی چینی فروخت کی اور پورے پاکستان گندر کی لیکن یہ جو ایک ابھی ایک بندش آئی ہے یہ تو دیکھیں نا کہ آج اگر سندھ کی ملز چل رہی ہوں تو کوئی ایسی ریٹ بڑھنے کا جواز نہیں بنتا ایک بقاعدہ دیکھیں نا سازش کے تحت وہ ملیں جو پندرہ اکتوبر کو سندھ کی چلتی ہیں آج آٹھ نومبر ہو گئی ہے ایک مہینہ تقریباً گزر گیا اگر وہ نہیں چلی اور وہاں سے جو گراؤنڈ سے تلاعات آ رہی ہیں کہ بقاعدہ ان کے بوائلس چل رہے تھے دھوہ نکل رہا تھا ان میں سے اور پھر ان کو بند کر آیا گیا تو یہ تو لگ رہا ہے وہ عام عوام پس رہی ہے تو اس کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اور کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہم قانون سازی کر چکے ہیں بڑی سخت قانون سازی ہے کہ جو مل ٹائم پہ نہیں چلے گی اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا کورٹ میں جا کے سٹیلے رہے ہیں تو آیا اس کورٹ کے حوالے سے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں ہورڈی کے حوالے سے جا کر رہے ہیں کورٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی چلان کیے ہیں یا کیا کیا ہے جی جی بلکل ابھی کل بھی انہوں نے مزید سیز کیے ہیں اور کئی ہزاروں ٹن چینی انہوں نے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ برامت کی ہے اور اب وہ سیل بھی ہو رہی ہے اور بقاعدہ سرگودہ میں تو ٹرک لگایا گیا کہ جو ہورڈ جو سیز کی گئی تھی چینی اسی کو نوے رپے کے اوپر پھر سیل کیا گیا تو یہ بلکل ایسے اناثر بھی مارکٹ میں موجود ہیں لیکن جو مین اوامل ہیں اس کے پیچھے ان کا میں نے آپ کے ساتھ نے ذکر کر دیا کہ وہ یہ جو جنہوں نے چینی جو سندھ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اکومت اور پاکستان شوگر مز اسوسیشن کا جو سندھ چپٹر ہے اس نے جو یہ بندش کرائی ہے ان شوگر ملز کی جن کو اس وقت چل جانا چاہیے تھا یہ مین جو ہے اس کی وجہ سے آیا ہے لیکن بہرحال بروقت ہمارے پاس امپورٹس بھی پہنچ رہی ہیں جو پہلے سے آرڈر دیا ہوا تھا اور وہ پوری مارکٹ میں اب نوے رپے کے جی کے حساب سے فروغت ہوئیں گی ٹھیک ہے جو ٹینک جو جی